اسلام علیکم گیس کیسے ہیں آپ آج ہم سکھیں گے کہ اپنے کمپیٹر سے اپنے لیپ ٹاپ سے پرائیپ میں کسی بھی ڈیٹا کو موبائل میں میموری کارٹ میں یو ایس đi میں یا کسی اور ڈیوائیس میں ٹرانسفر کیسے کرتے ہیں ہم Итак mogą کرتے ہیں غ Ahh یہاں میرے پاس کسی اور ڈیوائیس میں ہے وہ کمپیٹر میں کیسے ی esca کر سکتا ہوں اور کمپیٹر میں سے اگر لیپ ٹاپ میں سے میں اپنے ڈیوائیس میں کیسے ٹرانسفر کر سکتا ہوں تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں اس کے لیے پہلے تو آپ کو وہ ڈیوائیس اپنے کمپیٹر یا لیپ ٹاپ سے کنیک کرنی پڑے گی تو اس کے لیے وہ یو ایس بی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے پاس کارڈ ریڈر بھی ہو سکتا ہے جس میں میموری کارڈ لگاوا ہو یا پھر موبائل کی ڈیٹا گیبل بھی ہو سکتی ہے تاکہ آپ موبائل کنیک کر سکیں یا پھر اور کوئی ڈیوائیس بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو وہ پہلے کمپیٹروں سے کنیک کرنی پڑے گی میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کمپیٹر میں ان کرنی پڑے گی لگانی پڑے گی تو فرنس جیسے کہ میرے پاس موبائل ہے تو میں موبائل کو پاور کبن کی مدد سے کنیک کرتا ہوں تو سمپلی میں نے اپنے موبائل میں چارجر کی جو اوٹی جی پن ہے وہ لگا دیے اور اس کے میں لپٹاپ میں لگا دیے تو فرنس ابھی آپ کو کیا کرنا ہے ابھی آپ کو اپنے کمپیٹر کے ریسٹ ٹاپ پہ مائی کمپیٹر دس پی سی یا پھر ایسا کوئی نام دیکھنا ہے جو آئیکن پہ لکھا ہوا یا پھر آپ سمپلی یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایسا کون سا آئیکن ہے جس میں کمپیٹر چھپا ہوا یا پھر اگر آپ کو وہ بھی نہیں ڈھونڈ پا رہے آپ تو پھر آپ کیا کریں کمپیٹر میں ونڈوز کی کی ہوگی اس کو پریس کریں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ای پریس کریں تو آپ کے پاس یہ فائل ایکسپلورر اوپن ہو جائے گا تو فرنس اب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کی وہ فائل کام پر پڑی ہوئی ہے جو آپ فرانک پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ یہ میرے جو بھی پارٹیشن ہے چار سی ڈی سی ڈی ای ایف یہ میرے ہارڈس کے پارٹیشن ہیں اس کے علاوہ میں نے جو موبیل کنیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے تو آپ دے سکتے ہیں بلکل یہ اس میں کنیکٹڈ ہے یہ جو بھی اس میں ڈیٹا ہے وہ دکھا رہا ہے تو فرنس میں یہ چاہتا ہوں کہ ای فائل میں میری ایک ورک بک پڑی ہوئی ہے ایکسل کی وہ میں ٹرانفر کرنا چاہتا ہوں اپنے موبیل میں تو آپ کیا کریں گے وہ کہاں پہ ہے آپ کی میری میموری کارڈ کے فائل میں پڑی ہوئی ہے یہاں پہ ورک بک کے نام سے ہے تو یہ اسائنمنٹ پڑی ہوئی ہے جو مجھے ابھی ٹرانفر کرنی ہے تو آپ کے بعد کچھ طریقے ہیں دو تین طریقے ہیں جس کی مدد سے آپ ٹرانفر کر سکتے ہیں پہلی تو یہ کہ آپ کو کلک کر کے سیلکٹ کرنا پڑے گا سمپلی کلک کریں گے سیلکٹ ہو گیا اس کے بعد آپ ماؤس کا جو رائٹ بٹن ہے اس کو پریس کریں گے لسٹ اوپن کریں گے رائٹ بٹن پریس کی ہوئے لسٹ اوپن ہو گئی اب آپ کیا کریں گے کہ آپ کو نیچے یہ دکھائی دے رہا ہے سینڈ پر مطلب کہ بیجنا کس کو بیج رہے ہیں آپ وہ ساری ڈیوائسز یہ یہاں پہ بتا رہا ہے آپ کو ڈیکسٹر پہ بیجنا ہے اس کا شارٹ کٹ یا پھر آپ کو بیلیو دیت کی مدد سے بیجنا ہے یا آپ کو کئی زیب فائل آپ کو بنانا ہے اور کی ہے تو میں اپنی ڈیوائس جو میں نے کنکٹ کی ہے یو ایس پی اے کار ٹیٹر ہے یا موبائل ہے کوئی بھی ہے وہ یہاں پہ دکھا رہا ہے تو میں اس میں سینڈ کرنا چاہتا ہوں تو سمپل میں یہاں پہ کلک کر دوں گا تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ آپ اگر سینڈ ٹو میں آ کر پھر ٹرانسفر کریں گے تو یہ آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ میرا جو فائل ہے وہ میموری کارڈ میں کیا ہے یا فون سٹوریج میں کیا ہے یا پھر کس جگہ پہ موبائل میں کیا ہے موبائل میں آ تو گیا ہے آپ سرچ کر کے ٹھون سکتے ہیں لیکن آپ مطلب کہ ایک خاص جگہ پہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سینڈ ٹو سے نہیں ہو سکتا ہے سینڈ ٹو بس یہ کرے گا کہ اس کو اٹھا کے وہاں پہ فینک دے گا کپی بنا دے گا وہاں پہ تو سینڈ ٹو آپ کریں گے تو وہ آپ کے پاس بھی موجود ہوگی اور آپ کے موبائل میں بھی ٹرانسفر ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ اس کو فینک دے گا بس یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں پہ ہے وہ کچھرا کی طرح فینک دے گا دوستو دوسرا آپ کے پاس آپشن ہے کٹ اگر آپ کٹ کریں گے تو کیا ہوگا یہ جو چیز آپ نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے یہ یہاں سے چلی جائے گی اور جہاں پہ آپ اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں مطلب کہ جس ٹو بیس میں آپ اس کو بیج رہے ہیں وہاں پہ یہ مو ہو جائے گی مطلب کہ آپ کے پاس سے یہ چلی جائے گی اور وہاں پہ مو ہو جائے گی کٹ کرنے کے کیا طریقے ہیں آپ سمپل یہاں پہ کٹ کریں گے کٹ پہ اور یہ کٹ ہو گئی ہے اب یہ آپ کو ساتھ میں اس کرائل میں بیقی کرنے دکھائی دے رہی ہیں ورنہ آپ یہاں سے کٹ کرنے کرنے کے پاس اٹھائ میں آجائیں گے اس میں آپ کے دوائس سویوں میں آپری Force مؤ آجائیں جس فولڈر میں آپ کو اٹھات کریں اسے کریں مجھے اندرائیڈ فاؤیل میں اسے ت Κام کریں تو یہاں پر کھالی جگہ آپ کیا کٹ کریں لسٹ ب سے آپ کیا کٹ کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹ ہو کر پیسٹ میں آگئی میرا جو پارٹیشن ای اس میں پڑی ہوئی تھی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسینمنٹ کے نام سے جو میرا فائل تھا وہ ابھی یہاں سے چلا گیا ہے پھلکلی چلا گیا ہے کٹ ہو گیا ہے لیکن فرنس میں اس کو کٹ نہیں کرنا چاہتا تھا ابھی میں نے بیک میں آگیا ہوں میں نے جو ایکشن لیا تھا اس کو میں انڈو کر دیا ہے کنٹرل زیٹ کی مطل سے تو دوستو جو میں نے ٹرانسپر کیا تھا اس کو میں نے کینسل کر دیا ہے تو ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس بھی یہ ہو اور میں جو اس ٹوائس میں اس کو ٹرانسپر کرنا چاہتا ہوں اس میں بھی وہ مطلب کپی بن جائے تو آپ سیلیکٹ کریں گے لسٹ اوپن کریں گے اور آپ کیا کریں گے کپی کریں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے ڈائیٹلی یہاں سے بھی آسکتے ہیں یا پھر بیک ہو کر پھر بھی آسکتے ہیں تو سمپلی آپ بیک آجائیں اور آپ کو جہاں پہ ٹرانسپر کرنی ہے مطلب کے جسے لگہ آپ اس کو موبیل میں رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو میں اس کو ابھی رکھنا چاہتا ہوں ڈی سیم فیل میں یا یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ نسٹ اوپن کرتے ہیں آپ اسے سمپلی پیس کر سکتے ہیں تو دفتا آپ نے تین طریقے سمجھے ہیں اب تین طریقوں سے اپنی جو ڈیٹا ہے وہ ٹرانسپر کر سکتے ہیں تو وہ کون سے تین طریقے تھے آئیے ریپیٹ کرتے ہیں سمپلی میں اس فائل میں تھا اس میں آ جاتا ہوں دوستو ایک تو آپ کے پاس ہے سینٹ جو سینٹ آپ کریں گے تو کیا ہوگا فائل ٹرانسپر ہو جائے گی کپی ہو جائے گی آپ کے پاس بھی پڑی رہے گی اور اس ڈیویلس میں بھی آ جائے گی لیکن کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس جگہ بھی چلے گی یہ ہے اس کے بعد آپ کے پاس کٹ ہے کٹ میں ہوئی ہے کہ یہاں سے یہ چلی گے جائے گی جانے پہ آپ جاگے پیسٹ کریں گے وہاں پہ مو ہو جائے گی کپی سے یہاں پہ بھی ہوگی جہاں پہ آپ پیسٹ کریں وہاں پہ بھی ہوگی اور دوستو آپ پرسکریں یہ مکمل جو ہے فولجر سینٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فولجر کو سیلکٹ کریں گے لسٹ اوپنڈ کریں گے اور آپ کٹ کپی پیسٹ کے سیم اپشن ہے وہ کر سکتے ہیں آپ پر کافی پائلز ہوں سیلکٹ کرنی ہیں اور اس کے بعد بھیجھنی ہیں تو اگر وہ لائن میں ہیں تو آپ یہاں پہ کلک ہول کر کے کلک کا بٹن جو ہے مطلب کہ جو ماوس کا لیفٹ بٹن ہے وہ کلک کر کے اس کو دبا دیں ہول کر دیں اور اس سب ہی فائل سے گھما دیں جو آپ سینٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیلیکٹ ہوگی ہے ابھی آپ ان سب کو کٹھے کپیا پیسٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ آپ کو بیچ بیچ میں سے سیلیکشن کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کنٹرول کا بٹن ہول کریں گے تو آپ اس کے لئے کنٹرول کا بٹن ہول کریں گے جیسے کہ میں نے یہ سیلیکٹ کی ہے اس کے بعد کنٹرول کا بٹن میں نے ہول کر دیا ہے آپ کو دبا دیا ہے پھر اس کو کلک کیا ہے کنٹرول کا بٹن میں نے نہیں چھوڑا ہے وہ میں نے دبایا ہوا ہے اس کے بعد میں نے اس کو کلک کیا اس کو کلک کیا اس کو کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ بیچ میں سے بھی آپ سینیکشن کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ سب ہی فائل پیجنا چاہتے ہیں تو آپ سی ٹی آریل کا جو بٹن ہوتا ہے کی بورڈ میں لیف سائٹ میں نیچے کونے میں ہوتا ہے تو کنٹرول اے آپ کرتے ہیں تو یہ سب ہی فائلز آپ سلیکٹ ہو جائیں گے اور سب ہی کو بھی آپ کا پیسٹ کر سکتے ہیں تو میرے دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سب سمجھ آج آگیا ہوگا تو لاسٹ میں آپ سے کرتا ہوں کہ میرے چینل کو خلیلیلیس پروڈکٹ کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں ٹھیک ہے دوستوں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ